نگار کہتی ہے تانیہ سے کہ مجھے ایسا لگ رہے کہ جیسے معاملہ ہمارے ہاتھ سے اوپر ہوتا چلا جا رہا ہے یعنی کہ پانی سر سے اوپر گزر چکائے یہ لڑکی ہم سے دس گناہ زیادہ ہی چلاک نکلی ہم اس کو بڑی معصوم سمجھتے رہے لیکن اندر ہی اندر ہماری جڑے کارتی رہی جس پر آپ دیکھیں گے تانیہ کہتی ہے کہ مجھے تو پہلے دن سے اس بات کا انتازہ تھا لیکن ایت آپ کو ابھی جا کر اس بات کا انتازہ ہوئے لیکن یہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ لڑکی واقعی میں بہت چلاک ہے اور ایک چلاکی کی خاطر کچھ بھی کر سکتی ہے میں پہلے ہی بات کہہ کہ تھگی لیکن کسی کو میری بات پر کوئی یقین نہیں آیا دیکھئے حقیقت یہی تھی اور ہم اسے بچ گئی رہنا چاہیے تھا لیکن شاید آپ کو میری باتیں سمجھتے ہیں اور آپ سمجھتی رہی کہ جو کچھ بھی میں کہہ رہی ہوں صرف و صرف غلط کہہ رہی ہوں ابھی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نیاب کی ہمدردی کے لیے داد و جان یہاں پر موجود ہے اور وہ اس کی ہمدردی کی خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار ہے اور ایسے کوئی بھی سایہ اس کے اوپر برداشت نہیں کر پائیں گی یعنی کہ اگر ہم اس حال میں کچھ بھی ایسا ہو گیا یا کچھ بھی ایسا کریں گے تو سارا الزام ہمارے اوپر آئے گا اور یہ بھی جان تو ہمیں زندہ ہی نہیں چھوڑیں گی آگے سے آپ دیکھیں گے کہ جنید بن معاملوں میں کم نہیں آپ نہیں جانتے ہیں کہ کس کس طرح سے اس کا خیال ہوتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے کتنا زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اس پر آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتی ہے کہ اس کو تو میں خود سیٹ کر لیتی ہوں زاویار کے دماغ میں ایسا کیڑا گھولتی ہوں کہ اس کو سمجھ جا جائے کہ جو بھی ہو رہا ہے بہت ہی غلط ہو رہا ہے اور تم اس کے سامنے اس بیچارگی کو زیادہ سے زیادہ بڑھانا ہے تاکہ اس کو پتا چلے کہ واقعی حقیقت یہی ہے کہ نیاب ہی ساری فساد کی جاڑ ہے اور یہی سب کچھ کہہ رہی ہے پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کو کہتی ہے کہ تم فکر مت کرو بہت جلد ہم ان سب باتوں کا مطلب بھی ٹون لیں گے اور ان کا سارا معاملہ بھی حل کر دیں گے کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ مزید کوئی اور خوشی کی طرف کے لڑکی نیاب جائے یعنی کہ ہر چیز کو گل بلا کر اس کو صرف نیاب کی نفرت ہی یاد ہے نفرت کے پیچھے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے اور سوچ رہی ہے کہ بعد جتی جلدی ہو سکے اس لڑکی کا کام تمام کر دیا جائے تاکہ ان کو سکون لیں گے ایک کام کرنا ہے یعنی کہ اس سے پکی پکی جان چروانی ہے وہ جمیلہ بیگم کو اپنے پاس بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں نیاب کے لیے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا یعنی کہ مو مانگی رقم تمہیں دی جائے گی جس سے جمیلہ تو پہلے کبرانے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں جی اگر گھر والوں کو علم ہو گیا اور ذرا سے بھی بینک پڑ گئی تو میرا کام خطرے میں پڑ سکتا ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ تمہیں میں اتنی رقم دے سکتی ہوں کہ تم ساری زندگی سکون سے کام کیے بغیر رہ سکتی ہو اس لیے تمہیں پریشان نہیں ہونا بس ان کی خوشیوں میں ملاوٹ کرنے ہیں اور یہ گولیاں بس اس کو کھلا دے نہیں تاکہ اس لڑکی کا کام تمام ہو جائے جس پر وہ کہتی ہے کہ کام تو بہت مشکل ہے اور اس کے لیے آپ کو بھاری رقم دینی ہوگی یعنی کہ لالچ بولی پلا ہے وہ پھر دوبارہ سے لالس میں آ چکی ہے وہی نہیں جانتی ہے کہ اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے خیرفیل حل زاویار تو کافی خوش ہے اور اس کی خوشی میں خلل ڈالنے کے لیے نکار اور تانیا آ چکی ہے اور پھر میدان میں آ کر وہ یہ بات کر رہی ہیں کہ اب ہمیں فٹا فٹ اس زاویار کے دماغ کو درست کرنا ہوگا کیونکہ جیسے جیسے وقت گزر آئے زاویار کا دماغ بہت زیادہ ٹھیک ہوتا جا رہا ہے یہ چیز ان کو برداش اور حضم نہیں ہو رہی جس کی ویسے آپ دیکھیں گے کہ وہ فیصلہ کر لیتی ہیں کہ کام کو فٹا فٹ سے ختم کرنا ہے لیکن دوسری طرف تادی جن کافی زیادہ خوش ہے اور کہتی ہے کہ تم اپنا خیال رکھنا کیونکہ مجھے پتہ ہے نیاب کہ تم ٹینشن میں سب کچھ بھول جاتی ہو لیکن تمہیں بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے گھر میں ٹھیک رہا کرو اپنے دماغ کو درست رکھا کرو کیونکہ ایسا تمہارے لیے ہی بہتر ہے اور کسی کی باتوں میں آکے اپنا آپ خراب کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے بس میرا یہی تم سے وعدہ ہے کہ تمہارے لیے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یعنی میں تم سے وعدہ کرتی اور مجھے یقین ہے لیکن تمہیں تھوڑی حسیاری اور چلاکی سے کام لینا ہوگا ورنہ معاملات بہت زیادہ خراب ہو سکتے ہیں اور کافی زیادہ ٹینشن ہو سکتی ہے تانیہ کو ناظرین ہم جتنا چلاک سمجھ رہے تھے وہ اس سے دس ہاتھ آگے نکل چکی ہے کس طرح سے اس نے جنیت کو اپنے بس میں کر لیا ہے اور اس کو بتانے کی کوشش کی ہے کوئی اس بات پہ بہت زیادہ خوش تھی لیکن بس نصیب میں ہی یہ نہیں لکھا تھا لیکن جنیت بھی بیچارہ اس کی بات پر یقین کر لیتا ہے اور کافی پریشان ہوتا ہے کہ تانیہ کافی پریشان ہے لیکن دوسری طرف جی کوئی بھی خوشی حضم نہیں ہو رہی بیچاری نیاب کی کیونکہ جیسے ہی تانیہ اس کی خوشی کو دیکھ رہی ہے تو جل جل کے بن رہی ہے اور اس کا برا حشر ہو رہا ہے کہ آخر میں کس طریقے سے اس لڑکی کے منصوبے ختم ہوتے رہتے ہیں لیکن وہ یہ ایک بات ٹھان لیتی ہے کہ اس دادی جان کی نظروں میں تو اس کو گرا کر ہی دم لوں گی کیونکہ جب تک یہ کام نہیں ہوگا اس کی منزل آسان نہیں ہونے والی ہے خیر اب دیکھیں گے کہ نیاب کو کہہ دیئے کہ تمہارے ساتھ تمہیں نہیں لگتا کہ زیادتی ہو رہی ہے بہت زیادہ پریشانی والی بات ہے لیکن نیاب اب تھوڑی سی چکنی ہو چکی ہے اس کو اندازہ ہو چکا ہی کہ یہ ساری گیم ہے اور گیم کے تحت یہ سب کچھ ہو رہے کیونکہ اسے جنیت کی بات یاد آ جاتی ہے کہ کسی کی بات پر یقین نہیں کرنا بلکہ اپنے دماغ سے سوچنا ہے خیر اب دیکھیں گے کہ وہ کافی زیادہ پریشان ہے اور کہتی ہے جا کے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے یہاں پہ کوئی نقصان پنچا سکتا ہے اس پر زاویر اس کو کہتا ہے کہ فضول سی باتیں کیوں کر رہی ہو پتہ نہیں کیوں تمہارا دل تانیہ کے بارے میں صاف نہیں ہوتا ارے بھئی وہ ایسی نہیں ہے میں اس کو بچپن سے جانتا ہوں آگے سے وہ کہتی ہے کہ میں جھوٹ تو نہیں بوری لیکن مجھے ایسا لگ رہے کہ گھڑ بڑ ضرور ہونے والی ہے یعنی کہ پورے طریقے سے نگار نے اپنا کام سلجانے کی کوشش کر لی ہے اور تانیہ کے ساتھ اب شروع ہو چکے ہیں خیر آپ دیکھیں گے کہ نیا پترہ ترہ کے الزامات پھر سے لگنا شروع ہو چکے ہیں دوسری طرف بہت زیادہ دیکھ دیکھ کے تانیہ کوڑی ہے اور پریشان ہو رہی ہے کہ آخر وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے کس طریقے سے اس لڑکی کا گھر پر بات کرے اس لیے وہ پلان کر لیتی ہے کہ بس اب اسے ایک کام کرنا ہے یعنی کہ اس سے پکی پکی جان چھروانی ہے وہ جمیلہ بیگم کو اپنے پاس بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں نیاب کے لیے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا یعنی کہ مو مانگی رقم تمہیں دی جائے گی جس سے جمیلہ تو پہلے کبرانے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں جی اگر گھر والوں کو علم ہو گیا اور ذرا سے بھی بینک پڑ گئی تو میرا کام خطرے میں پڑ سکتا ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ تمہیں میں اتنی رقم دے سکتی ہوں کہ تم ساری زندگی سکون سے کام کیے بغیر رہ سکتی ہو اس لیے تمہیں پریشان نہیں ہونا بس ان کی خوشیوں میں ملاوٹ کرنے ہیں اور یہ گولیاں بس اس کو کھلا دے نہیں تاکہ اس لڑکی کا کام تمام ہو جائے جس پر وہ کہتی ہے کہ کام تو بہت مشکل ہے اور اس کے لیے آپ کو بھاری رقم دینی ہوگی یعنی کہ لالچ بری بلا ہے وہ پھر دوبارہ سے لالس میں آ چکی ہے وہ یہ نہیں جانتی ہے کہ اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے خیرفیل حل زابیار تو کافی خوش ہے اور اس کی خوشی میں خلل ڈالنے کے لیے نکار اور تانیا آ چکی ہے اور پھر میدان میں آ کر وہ یہ بات کر رہی ہیں کہ اب ہمیں فٹا فٹ اس زابیار کے دماغ کو درست کرنا ہوگا کیونکہ جیسے جیسے وقت گزر آئے زابیار کا دماغ بہت زیادہ ٹھیک ہوتا جا رہا ہے نیاب کے بارے میں یہ چیز ان کو برداش اور حضم نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے اب دیکھیں گے کہ وہ فیصلہ کر لیتی ہیں کہ کام کو فٹا فٹ سے ختم کرنا ہے لیکن دوسری طرف تا دی جن کافی زیادہ خوش ہے اور کہتی ہے کہ تم اپنا خیال رکھنا کیونکہ مجھے پتہ ہے نیاب کہ تم ٹینشن میں سب کچھ بھول جاتی ہو لیکن تمہیں بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے گھر میں ٹھیک رہا کرو اپنے دماغ کو درست رکھا کرو کیونکہ ایسا تمہارے لیے ہی بہتر ہے اور کسی کی باتوں میں آکے اپنا آپ خراب کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے بس میرا یہی تم سے وعدہ ہے کہ تمہارے لیے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یعنی میں تم سے وعدہ کرتی اور مجھے یقین ہے لیکن تمہیں تھوڑی حسیاری اور چلاکی سے کام لینا ہوگا ورنہ معاملات بہت زیادہ خراب ہو سکتے ہیں اور کافی زیادہ ٹینشن ہو سکتی ہے